راہل گاندھی نے بنایا دوسا سڑک کنارے بیٹھ لوگوں کے ساتھ کھایا چنانوی راجی تلنگانہ میں کانگریس نیتر راہل گاندھی کا آج دشرا دن ہے کانگریس یہاں جیت کو لے کر آسواست نظر آ رہی ہے اپنے چنانوی ابھیان کے دوران ناجشری قربار کو راہل نے تلنگانہ کے جتیال جلے میں سڑک کنارے ایک بھوچنالیا میں دوسا بنایا کانگریس کے پوروہ دھکشو وجہ بھیری یاتروں کے تحت کریم نگر سے جکتیال کے روانہ ہو گئے اسے دوران وہ راستے میں نکہ پلی بس سٹینڈ پر رکے اور ایک بھوچنالیا میں گئے اور وہاں دوسا بنا رہے ایک بھوچنالیا سے بات چوت کی پھر انہوں نے اس بھوچنالیا والے سے دوسا بنانے کے بارے میں پوچھا اور پھر دوسا بنایا راہل کو دوسا بناتا دیکھ لوہاں موجود لوگ حیران رہ گئے نوسا بنانے کے بعد راہل نے اس نے آئے اور اسے کام میں آنے والی سمسیاؤ کے بارے میں پوچھا بتا رہے کہ آج کانگریس سانسد راہل گیاندھی تیسرے دن بھی چناوی راجو تلنگانہ میں چناو پرچوار کرے ہیں کل کریم نگر میں راتری وشرام کے بعد آج شکروبار صبح کو وجہتیال کے ریل روانہ ہو گئے شام کو دلے لوٹنے کے لوٹنے سے راہل بس یاترہ میں حصے کے روپ میں آمور جھلے کا بھی تورہ کریں گے معلوم ہو کہ ایک سو انیس سدس سے تلنگانہ ویدان صبح کے لیے تیس نومبر کو چناو ہونے ہیں راہل گاندھی نے کیسی آر پر نشانت ساتے ہوئے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کیسی آر چناو میں ہارنے والی ہے راجہ اور پرجہ کے بیچ لڑائی ہے آپ نے تلنگانہ کا سپنا دیکھا تھا پہلے دور سے لوگ آپ پر راج کرتے تھے لیکن آپ چوہتے تھے کہ تلنگانہ کی جنتہ تلنگانہ پر راج کرے وہ پتہ لگا کہ آپ کے مکہ منتری آپ سے دور ہوتے گئے آپ نے سوچا کہ جنتہ کا راج ہوگا لیکن صرف ایک پریوار کا راج تلنگانہ بھی ہوا پورا کا پورا کنٹرول ایک پریوار کی ہاتھ میں ہے درش میں سب سے زیادہ بھشتو چار تلنگانہ میں ہے درش میں سب سے زیادہ بھشتو چار تلنگانہ میں ہے